اور ہاں گائز اس سے برن ہو سکتی ہے اوڈر کرنے کے ٹھیک بارہ دن بعد یہ میرے پاس ڈیلیورڈ ہوا ہے آج دس تاریخ کو ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کے سامنے انبوکس کر رہا ہوں میرا پاورفل لیزر پوائنٹر اور لوگوں کا ماننا یہ ہے جب میں نے فلپ کارٹ کے اندر ڈیٹیلز اس کا ریڈ کیا تو یہ جو ایک برننگ لیزر ہے اور ویب سیٹ کے حضاب سے اور مجھے نہیں پتا کیے کس طریقے کا برننگ ہوگا کیا پھر اس سے پوسیبل ہے برننگ وہ تو آپ کو بعد میں پتا چلے گا جب میں اس کو یوز کروں گا پیکنگ بہت زیادہ خطرناک ہے اوہ مائی گاڈ پیکنگ اچھا ہے اور اس کے اندر اس کے اندر دوسرا ایک پیکنگ ہے ڈبل پیکنگ ہے اوہ مائی گاڈ اور جو بکسہ ہے وہ بھی پریمیم لک آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا زیادہ اچھی طریقے سے یہاں پر جو ڈیٹیلز منشن کیا گیا اور یہاں پر سپیسیفیکشنز مجھے لگتا ہے کہ یہ گنز کے ساتھ بھی یوز کیا جا سکتا ہے پاورفل جو گنز ہوتے ہیں اور اس کو اوپن کرنے کا کوئی راستہ مجھے نہیں دکھ رہا ہے یہ کیسا ہے بھائی میج بوکس کی طرح لگ رہا ہے اوہ یس یہاں پر ایک سیلوٹیپ لگا ہے اس کو ریموو کرنا پڑے گا سیلوٹیپ بھی ٹوٹ گیا اس کو اچھے سے ریموو کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی اس کو اوپن کر سکتے ہیں یس یہ اٹھ گیا اور ابھی آپ کے سامنے اوپن ہو گا یہ اوہ یس یہ ہے مومنٹ ارے بکسہ اولٹا ہو گیا بھائی بکسہ اولٹا میں نے اوپن کر لیا یہ نیچے رہنے والا تھا کوئی بات نہیں یہاں پر سارے ایکسیسریس ہے یہ جو ہے بیٹری ہے اور یہ چارجر ہے چارجر بھی اچھا گا سا ہے اس سے میں آپ کا ڈی ایس ایلر اپنا ڈی ایس ایلر کا بیٹری بھی چارج کروں گا اور یہ آپ دیکھو چار ہزار آٹھ سو ایمیج کا بیٹری ہے ریچارجر بیٹری ہے اس کو آپ چارج کر سکتے ہو بار بار ٹھیک ہے آٹھ ہزار بار اور یہ ہے مین پیس لیزر پوینٹر کتنا زیادہ اوہ ہیبی ہے بھائی بہت زیادہ ہیبی ہے مجھے لگا تھا یہ پلاسٹک کا ہے لیکن یہ پلاسٹک بلکل بھی نہیں ہے یہ سٹیل کا میٹل کا ہے یہ لوہے کا ہوگا میٹل ہے اور یہاں پر بیٹری انسٹ کیا جاتا ہے بیٹری کو میں ہی آپ انسٹ کر دیتا ہو ایسا ہی ہوگا بیٹری کو لگانے کے بعد کچھ اس طریقے کا آپ کو یہاں پر جو اس کو اٹیج کر دینا ہے گھما گھما کے اس کو اٹیج کر دینا ہے آپ اس کا ارزب ارزب سارا یہاں پر کھول سکتا ہو کیونکہ یہاں پر بہت سارے پارٹس ہیں میں آپ کو اپن کر کے دیوں یہ بھی ایک پارٹس ہے یہاں پر سے بھی آپ بیٹری نکال سکتا ہو اور اس کا ایک چابی بھی آتا ہے چابی بھی آپ لگا سکتو چابی سے بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ اگر چابی سے آف کر کے رکھ دو گے تو بیٹری اندر ہونے کے بعد بھی سوچ دینے سے یہ جلے گا نہیں لائٹ آن نہیں ہوگا بیس سے یہاں پر فلا لیے آن نہیں ہو رہا مجھے لگتا ہے کہ بیٹری میں چارج نہیں ہے ڈسچارج ہوا ہے پڑا بہت دنوں سے چارج نہیں ہو رہا ہے تو یہ جو ہاں اس میں چارج نہیں ہے کہی بیٹری میں یا پھر چابی میں تو کوئی دکھت نہیں ہے میں آپ کو آن کر کے دکھا دو نہیں بھئی یہ آن نہیں ہو رہا ہے اے رہے بھئی یہ آن کی انہیں بیٹری اُلٹا تو نہیں لگا دیا چیک کرتے ہیں پہلے بیٹری کو اُلٹا لگا کے دیکھتے اگر آپ اگر اس بار یہ جلانی آن نہیں ہوا نا تو پکا بیٹری میں چارج نہیں ہے نہیں ہے بھئی اس کو بھی چینج کرتے دیکھتے ہیں نہیں ہے بیٹری میں چارج نہیں ہے میں آپ کو بیٹری چارج کرنے کے بعد دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا چابی میں آن کر کے رکھتا ہوں چابی ہاں اس طریقے سے آن ہوتا ہے ابھی میں آپ کو چارج ہونے کے بعد دکھاتا ہوں اور اس کا لک آپ دیکھ سکتا ہوں اچھا ہے تو گائز ایکچول میں بیٹری میں چارج نہیں ہوتا اس کے وجہ سے یہ آن نہیں ہو رہا تھا ابھی میں نے بیٹری کو چارج کر لیا میں نے تقریباً آدھا سے ایک گھنٹہ اس کو چارج کیا ہے اس کے بعد یہ ابھی بھی ورک کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو میں آپ کو سیلی میں مار کے دکھاتا ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ خوبصورت پیٹرگ میں یہ گلو کر رہا ہے اور آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں پر بات ختم نہیں ہوتا گا اس میں آپ کو آگے جہاں دکھاؤں گا ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کو آپ چینج بھی اتار دو گے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں آپ کو دیکھاتا ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے اس کا کیپ جو ہے وہ اتارا جاتا ہے اور میں نے جب اس کو کیپ کو اتار دیا اس کے بعد آپ دیکھنا کیے بھائی صاحب کتنا پاورفل لیزر ہے یہ او مائی گاڈ یہاں پر آپ اس کا اندازہ تو نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنا زیادہ پاورفل ہے لیکن یہ بہت زیادہ پاورفل ہے او مائی گاڈ یہ آپ دیکھو بہت دور جاتا ہے اس اور یہ دن کے دن کے اندر بھی بہت دور جاتا ہے میں آپ کو دکھا رہا تو وہ باہر جا کے دن کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو پوینٹر ہے وہ کتنا دور جا رہا ہے اور ویسے تو یہ بہت زیادہ دور جا رہا ہے لیکن دن کے اجالے میں آپ کو کیمرے کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت دور جاتا ہے میں آپ کو رات میں بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے اگر آپ کو اور بھی زیادہ اس کا جو ریویو چاہیے تو میں آپ کو رات کو بھی دکھاؤں گا آپ کومن میں بتانا ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دوں گا پورا کا پورا ریویو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ڈینجر لکھ کے کچھ لکھا ہے اوہ مائے گاڈ اس کا وردلن جو ہے وہ پاسو باتریس این ایم ہے این ایم فائیب ٹری ٹو این ایم ٹک ہے جو کی میں نے اوڈر کیا تھا سیکس تھاڈی ٹو تقریبن اور اس کا جو پاور کنزپشن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کی میکسیم ار میکسیمم آؤٹپوٹ پاور ایک ہزار میگا وارٹ بھائی صاحب ایک وارٹ اور ہاں گائز اس سے برن ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو اپنے سکن میں اپنے ہاتھوں میں نہیں ادھر کے ادھر کے پار پر سکن میں اگر آپ مار کے رکھو گئے تھوڑا دیئے تو یہاں پر جو جلن شروع ہو جاتی ہے اور اس سے آپ جو ہے برن ہو سکتی ہے آپ کی سکن ٹھیک ہے اور میں نے اس کو پیپر میں بھی لگا کے دیکھا ہے لیکن پیپر برن نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا کی اور تھوڑا ٹائم لگانے کے بات شاید ہو سکتا ہے میں نے ایک سپریمنٹ کروں گا اگر آپ کو چاہیے فل ویڈیو تو کومن میں بتانا ٹھیک ہے میں فل ویڈیو بنا کے دکھا دوں گا آپ لوگ کو باقی اس کا لک تو اچھا ہے یہاں پر جو چاوی بھی لگتی ہے چاوی میں نے ایک بار آن کر کے چاوی چاوی کو رکھ دیا چاوی کی کوئی ضرورت نے میرے کر میں بچہ اچھا نہیں ہے چاوی چاوی اگر آف کر کے اگر آپ آف کر دیتے ہو تو بچہ اس کو آن نہیں کر سکتا اس کو دبانے سے آن نہیں ہوگا ٹھیک ہے باقی یہاں پر چاوی ابھی ہاں آو مائی گوڈ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا جو بیم ہے کتنا زیادہ پاورفول اور دن میں دن کے اجھالے میں بھی وہ کتنا زیادہ پاورفول دیکھ رہی ہو مائی گوڈ بہت پاورفول ہے اگر آپ لینا چاہتا ہو تو لے سکتا ہو بائی صاحب خطرناک